اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جی فرنس آج میں آپ کو وزر کروانے جا رہی ہوں گولڈ مارکٹ کا جو کہ بحرین کے بہت فیمیس کیپیٹل شہر منامہ میں مجود ایک بڑی موڈرن چھوٹی سی گولڈ مارکٹ ہے چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس جیسی ہی ہم منامہ بس ٹینڈ سے تھوڑا سندر کی طرف آئیں تو یہاں پہ ایک گولڈ سٹی کے نام سے گولڈ مارکٹ ہے جیسے ہی ہم اس میں انٹر ہوئے ہمیں ہر طرف سونے اور چاندی کے زیورات سے برپور شاپس دیکھنے کو ملیں یقین کریں یہاں پہ ایسے ایسے ڈیزائنز اتنے خوبصورت ڈیزائن تھے کہ اگر آپ چاہیں تو ماشے کے لحاظ سے تولے کے حساب سے ان زیورات کو بائے کر سکتے ہیں نہائید نفیس بڑے خوبصورت اور مادرن سے یہ سارے سونے کے سیٹ ہیں میں جس طرف سے بھی گزروں وہاں ہر طرف ہر دکان بری ہوئی تھی سونے کی ان میں سے کچھ دکانیں ایسے تھی جو صرف ٹونٹی ٹو گولڈ ہی سیل کرتے تھے اور کچھ دکانیں تھی جہاں پہ صرف ٹونٹی ایٹھ کیرٹ گولڈ بیٹھتا تھا لیکن جب میں نے مختلف دکانوں کا ویزٹ کیا تو پتہ سے لا کہ ٹونٹی ٹو کیرٹس بنے ہوئے سونے کے زیورات نہ صرف مضبوط پائدہ ہوتے ہیں بلکہ ان کی ری سیل ویلیو بھی ایز ایت ہی ہے جو کہ ٹونٹی وان کیرٹ گولڈ کے نہیں ہیں لیکن ہر بندہ اپنی استقاعد اور جیل کے مطابقی گولڈ لینا اور پہنا پسند کرتا ہے چکہ ان سے بے کچھ سال پہلے جب ہم سعودی عرم میں گئے تھے تو ہاں عرب خواتین بہت زیادہ گولڈ سے ہمیں ندی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن جو جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عرب خواتین نے بھی گولڈ نہ صرف لینا پہنا بان کر دیا ہے بلکہ اس کو خرید کے سیف کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اتنی بڑی بڑی سونے سے بڑی سو دکان میں یقین ترے کسمر سے خالی تھی پھر ہم نے اپنی جیب کے مطابق سونے کی تھوڑی تھی شاپنگ کی جو میں انشاءاللہ پاکستان جا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرو گی یہ دیکھیں لا جواب خوبصورت سونے کے سیٹ ان میں مقبی انگوٹھیاں شادی میں دینے والے زیورات جالی کے بنی ہوئی چھوڑیاں کی چھوٹے چھوٹے نیکلس بریسٹلٹس اور یہ سیٹ سارے تھے تو کیوں نہ سوچا کہ اپنی ہوایٹی جانبی کے شادی میں اس خوبصورت سوی مارکٹ کا شور شیئر کیا جائے یہ تو بات ہو گئی گولڈ کی اب ہم آجاتے ہیں ان چاندین کے زیورات کی طرف یقین کرے ہیں یہ اتنے خوبصورت تھے اتنے پیارے تھے جو صرف آپ کو یہ خور پیس کی چاندین کا سیٹ صرف آپ کو پناہ سے دیر بی بی یعنی کہ بہرینی دینار میں مل جائے گا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی چینس ہیں ہمیں دکاندار نے بتایا کہ چاندین کی اگر جتنی باریک اور پتلی جین ہوگی وہ اتنے کی فینسی اور لگسی ہوگی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سیٹ تھے پھر جہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں موسکی لوگوں کا کہنا ہے اگر ان کے پاس سونا بہت زیادہ ہے سونے کے ساتھ اگر وہ چاندی کا بھی تھوڑا سا اضافہ رکھ لیں یا جس میں گول پڑا ہوا ہے وہاں تھوڑا سا ٹکڑا چاندی کا بھی رکھتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کا گولڈ سیف رکھے گا بلکہ اس میں برکت بھی رہے گی امید ہے فرینس آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ